ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور ناظرین آدھا پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبر ناما سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر بابا اے خوم مہتمہ گاندی کے خطر میں ملوث تمام سزا یافتہ مجرمین دہشت گرد کے برابر صدر مجلس پر رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر رسول دی نویسی کا ایم این ایم پارٹی کے سربراہ کملہ حسن کے بیان پر رد عمل لوگ سب انتقابات کے بعد ہی تیسرے محاس پر غور کیا جا سکتا ہے ڈی ایم کے کے چیف سٹالن نے وزریعالہ کے چندرشے خرراو سے ملاقات کے بعد ظاہر کیا رد عمل امبر پیٹ کی ایک خانہ مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے تلنگانہ کے پی سی زی کے کارگزار صدر اور سابق کرکٹر حضر الدین نے کیا مطالبہ اور ہیرہ گول سکیم معاملے میں ایڈی نے ہیرہ گول کے سی ای او نوہیرہ شیخ کو سات روز کی عدالتی تحبیل میں لیا ہیرہ گول سکیم سے مطالبہ کرے گی پوچھتاچ اب خبریں تفصیل سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ پارلیمانی امیدوار بیسر اسدودین اویسی نے ایم این ایم سربرا وہ معروف فلم اداکار کمل حسن کے اس بیان کی تائید کی ہے جس میں انہوں نے بابا خو مہاتمہ گاندی کے خاتل نتھو رام گوڑ سے کو دہشتگرد خرار دیا ہے واضح رہے کہ ایم این ایم کے سربرا وفلم اداکار کمل حسن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آزاد ہندوستان کا پہلا دہشتگرد ہندو تھا انہوں نے مہاتمہ گاندی کے خاتل نتھو رام گوڑ سے کے تعلق سے یہ بات کہی تھی جس کے بعد سے ان کے خلاف ویان بازیاں شروع ہو گئی ہیں سیاسی خائدین اس بات کو موضوع بحث بنا رہے ہیں وہیں مجلس کے صدر بیرسٹر اسدودین اویسی نے اس بات پر مضبط ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہاتمہ گاندی کے خاتل میں ملوث تمام افراد جن کو سزا ہوئی وہ سب دہشتگرد ہیں انہوں نے اس سے مطالق میڈیا نمائندوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے پورا منطور پر جواب دیئے جس نے father of nation جس کو مانتے ہیں اس کو کیا بولیں گے مہاتمہ بولیں گے اراصف بولیں گے اس کو ٹررائرز بولیں گے اسیسن جس نے مہاتمہ گاندیی کے سی کے بھی گھولی چلائی جو کانسپرائٹر ہے اور پھر جو کبور کمیشن میں جس کے بارے میں روال کیا ہوگی کمسپرائٹر ہے ان کو کیا بولیں گے آپ ان کو مہار اتمی بولیں گے یا نیج بولیں گے ان کو ٹررائرز بولنا پڑے گا میں اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے مہاتمہ گانجی کے سینے میں گولیاں ماری اور جن کو سزا ہوئی اور قبور میں جن پر کانسپریسی کا اینگل ثابت ہوا وہ تمام کے تمام ترریسٹ ہیں جو اس نے باپو کو مارا ان کو ترریسٹ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ان کو کیا پھول بنائیں گے ابھی بول رہے سار 1948 میں ہوا تو ابھی ابھی اس کو ترریسٹ ہوں ارے واہ فادر آب دے نیشن کی اسیسی نیشن کو آپ بھول جائیں گے کیا آپ بھول جائیں گے تو اس کا مطلب آپ کو آپ ہی دن میں مہاتمہ گانجی تب سے تب سے ہی بول رہے ہیں تب سے ہی بول رہے ہیں جو بھی مارا جن پر سزا ہوئی ریڈ فورٹ کے اندر جس پر کیس چلا وہ تمام کے تمام ترریسٹ ہیں یہ بات بیریٹ یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ان کو آپ کوئی مہاتمہ نہیں بول سکتے جو بھولی مارا تو کیا بولیں گے بہتر ہوتا نیشن کو الیکشن کے پیریڈ میں ہی یہ بھنانا ہندو ترریسٹ کا جو بہت ہے وہ آپ ان سے بہت لیکن سر جب موڈی جی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین ایس ویرات کو راجیو گاہدی نے ٹیکسی کی طرح یوز کیا تو یہ ترک دیا جاتا کہ اتنے سال بعد کیوں آپ کو یادہ دے تو وہ لوجک اس پر لاغو نہیں ہوتا کیا دیکھئے آئین ایس ویرات میں تو وہ جو کینیڈین سٹیزن ہے جس نے موڈی کا انٹرویو لیا تھا جس نے آپ کے چینل لیا اور تو انہوں نے چلایا تھا آپ لوگوں نے کہ آپ آم بھی کھاتے ہیں وہ کینیڈین سٹیزن بھی تو شپ پر گیا تھا وہ کیا تھا وہ کیوں گیا تھا کینیڈین سٹیزن چلا گیا آپ آئے اور بتائیے اس پر نہیں بولیں سر یہ انتابلنس کی بات کئی سالوں سے ہو رہی ہے اب کل کل ہی ممتا کردر جی کو ایک ان کا مم بنایا گیا اور ایک مہیلہ کو جو کہ ایک ٹارٹی کی لیڈر ہے ان کو چودہ سال کی دی اب سالہ دن کی جیل بھی میں میں بھی دیمان کیا رہا ہے تو یہ کہاں کا ٹارٹی کیا کیا کیریلا میں ہندوستان کے مختلف مخامات پر فیس بک پر اگر کسی نے بھوڑی کے خلاف لکھا تو جیل کو نہیں بھی جائے ان کو نہیں بھی جائے آپ بانڈ کھا کرے کی موت کے بعد کسی نے لکھا تو ان کو کیا کیا تھا یہ ایک باز یہ ایک خانون بننا چاہیے اور سپریم کورٹ نے جب کہتی آئے کہ ان کو معافی بچانے کیلئے کہا سپریم کورٹ نے اس برکی سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو چھوڑ بھی دو اور اپولیجیس کرو ٹھیکی کہ معاملہ خطا ہے سر یہ بریب کی کیسے تین آئے ہاپور کشمیر میں اور الوار میں تو کتنا سیریس یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے نہیں الوار پہ تو موڈی صاحب کو بادل نظر آ گئے ہاپور میں ان کو راڈار نظر نہیں آیا گجرات میں ان کو بٹوا نظر نہیں آتا گجرات میں دلیتوں کی جو شادی کی بارات تھی روک کر ان کو پیٹا گیا پھر مارا گیا کسی ایک شادی دلیت اگر کسی مندر میں گیا تو مندر ہیرہ گولڈ سکیم معاملے میں ہیرہ گولڈ کے سی ای او نوہیرہ شیخ کو سات روز کے لیے عدالتی تحویل میں دینے کی ایڈی نے نام پلی عدالت میں ارزی داخل کی تھی ہیرہ گولڈ سکیم معاملہ سرخیوں میں رہا اس سلسلے میں انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی نے ہیرہ گولڈ کی سی او نوہیرہ شیخ کو سات روز کی عدالتی تحویل کے لیے نام پلی کورڈ میں ارزی داخل کی جس پر عدالت نے سات روز کی عدالتی تحویل میں لینے کی اجازت دے دی ہے نوہیرہ شیخ کے علاوہ ویجو تھامس مولی تھامس کو بھی ایڈی نے عدالتی تحویل میں لے لیا ہے پچاس ہزار کرو روپیے کی منی لینڈرنگ میں ملوث پائے جانے کا ایڈی شبے کا اظہار کر رہی ہے عدالتی تحویل میں لیے گئے مذکورہ افراد سے ایڈی پوچھتاچ کرے گی واضح ہے کہ تیرپتی سے تعلق رکھنے والے ہیرہ گول گروپ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آنتر پدیش میں عوام سے بڑے پیمانے پر ڈپولزٹس حاصل کرتے ہوئے واپس نہیں لوٹایا جس کے بعد متاثرہ افراد نے اس بات کی پولس میں شکایت درج کروائی تھی تلنگانہ پی سی سی کے کارگزار صدر اور سابق کرکیٹر محمد ازرودین نے امبرپیٹ کی ایک خانہ مسجد کی دوبارہ اسی مخام پر تعمیر کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ غیر خانونی طور پر مسجد کو شہید کرنے کے ذمہ دار بلدی عہدداروں خاص طور پر کمیشنر کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے گاندی بھون میں تلنگانہ مائنارٹی دپارٹمنٹ کے صدر شیخ عبداللہ سحیل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ازرودین نے کہا کہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ مسجد غیر خانونی طور پر مرہدم کی گئی اس کے باوجود آج تک بلدی عہدداروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ مسجد اور آشر خانہ اور خوافی ارازی ہیں اس کے باوجود بلدی عہدداروں نے غیر مجاز خابزین کو بھاری معافضہ ادا کرتے ہوئے مسجد کو شہید کر دیا انہوں نے وان بھی کیا تھا اور میں دو 2.5 کروٹ کس کو دیے پتہ نہیں انکروچرز کو دیے یا کس کو دیے مجھے مالوں نے بہت جب وان ہک کر رہے ہیں یہ سمسی کو گوگ پورٹ تو اس میں پھر دینی کی کیا ضرورت تھی مجھے پتہ نہیں اور کیونکہ جو آشر خانہ ہے وہ جو مجید ہے اتنی پرانی خودک چاہی مجید ہے اور میں نے خال میں بہت پرانی پروپٹی ہے اس کو آپ پریزار کرنا چاہیے اس کا وجہ آپ اس کو توڑ دے رہے توڑ دے رہے اور بلکل جو لوگ ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مینورٹیز آپ کو سپورٹ کریں پھر اس کے باوجود اس کے سپورٹ آپ کو سپورٹ بھی ملائے ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ ملائے پھر اس کے باوجود آپ نے جو کام کیا ہے میں سمجھ دوں بلکل اس میں غلط کام ہوا ہے اور میں خال میں گورنمنٹ کو اس کو پھر مجید وائی پر منانی پڑے گی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل غلط لیگل طریقے سے کام کیا گیا ہے اور جہے جمسی اور اس میں پھر نے جب وان کیا ہے کہ اس میں دیکھ سمجھ کے رولز اور ریگولیشنز فالو کرو ٹھیک ہے اس میں تاہب روڈ وائٹنگ ہو رہی ہے اس کا میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ روڈ وائٹنگ نہیں ہونا چاہیے ڈی ایم کے چیف نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں تیسرے محاس کے لیے کوئی وانخان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبہ انتخابات کے بعد اس پر غور کیا چاہ سکتا ہے انہوں نے وزیراعلا کیسی آر سے ملاخات کو خیر سگالی خرار دیا ہے علاقہ جماعتوں کے ساتھ خومی سطح پر فیڈرل فرنٹ خائم کرنے وزیراعلا تلنگانا چندرشی خر راو کی کوششوں کو اس وقت دھکا لگا جب ڈی ایم کے کے صدر سٹالین نے علاقہ جماعتوں کی طرف سے تیسری محاس کے خیام کو غیر ضروری خرار دیا چندرشی خر راو سے ملاخات کے دوسرے دن سٹالین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خومی سطح پر کانگریس یا بی جی پی سے ہٹ کر تیسرے محاس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے علاقہ جماعتوں کو ان دونوں میں کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا سٹالین نے کہا کہ گزشتہ روز تلنگانا کے وزیراعلا کے چندرشی خر راو نے تیسرے محاس کے سلسلے میں ان سے ملاخات کرنے نہیں آئے تھے چندرشی خر راو یہاں مندر کے درشن کرنے آئے تھے اسی دوران انہوں نے ملاخات کی تھی سٹانڈ پار سپیشل انویسٹیگیشن کی ٹیم نے ٹولی ووڈ ڈرکز کے مواملے میں چار چار شیٹس داخل کی ہیں چار چیٹس میں 62 افراد کے نام شامل ہے جملہ بارہ کیسوں کو درش کیا گیا ہے جس میں ٹولی ووڈ کے اداکاروں اور اداکاروں کو کلین چیٹ دی گئی ہے وازرہ کے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت فورم فور گود گووننس کے سیکریٹری پدما ناب ریڈی نے ٹولی ووڈ ڈرکز کے مواملے میں تحقیقاتی ریپورٹ طلب کی تھی جس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے محکمہ آپکاری سے تعلق رکھنے والے اہدے داروں نے تفصیلات سے واقف کرایا اس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں جملہ 62 افراد جن میں تیلگو فلم ایکٹریس ممید خان روی تیجہ چارمی کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں پوچھ تاج بھی کی گئی تھی وازرہ کے دوہزار سترہ میں محکمہ آپکاری اور محکمہ انفورسمنٹ کے اہدے داروں نے ہیدراباد میں ڈرکز کی سرگرمیاں ہونے کی نشان دہی کرتے ہوئے مقدمات آئیت کیے تھے بہو جن سماج پارٹی سربراہ مایہ وطی نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگ سبا انتخابات میں بھارتی اچھنٹا پارٹی کی کشتی ٹوب رہی ہے اور اب تو آر ایس ایس نے بھی بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے لکھنوں میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مایہ وطی نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات میں وزیراعظم نریندر موڈی کی کشتی ٹوب رہی ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت یہ ہے کہ آر ایس ایس نے بھی بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی وعدہ خلافی سے آر ایس ایس اور عوام ناراض ہے اور ہار کے خوف سے بی جے پی بوکھلا ہٹ کا شکار ہو گئی ہے بی ایس پی سربراہ نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران وزیراعظم کا دوہرہ کردار اجاگر ہوا ہے اور بی جے پی کارکنوں میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے ملک کو صاف شبی کا وزیراعظم چاہیے انہوں نے ایلیکشن کمیشن سے انتخابی تشہیر کے لیے کیے جانے والے روڈ شو کے اخراجات امیدواروں کے اخراجات میں شامل کرنے اور بندیروں میں پوجہ کا استعمال انتخابی تشہیر کے لیے کرنے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے جس پر بھاری خرچہ کیا جاتا ہے آئیو دوارہ اس خرچے کو پرتیاشے کے خرچ میں شامل کرنا چاہیے اور جدی کسی پارٹی دوارہ امیدوار کے سمرتھن میں روڈ شو آدھی کیا جاتا ہے تو اسے بھی پارٹی کے خرچ میں شامل کیا جانا چاہیے یہ ہماری پارٹی کی مکھے چناب آئیوک سے مانگ ہے ساتھی کسی بھی امیدوار کو چناب اچار سہتہ کے اولنگن کے عاروپ میں چناب پرچار پر بہن لگانے کے دوران جدیوے آمستان پر مندروں میں جا کر پوجہ پاتھ آدھی کرتا ہے اور اسے میڈیا میں بڑے پیمانے پر پرچارت کیا جاتا ہے سینئے بی جی پی خائد اور مرکزی وزیر نرملا سیدہ رمن نے بہو جن سماج پارٹی سربراہ مایا وطی کی جانب سے وزیراعظم نریندر موڈی پر کیے گئے ذاتی حملوں کی سخت مضمت کی ہے اور وزیراعظم سمیت دلیت سماج سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہو جن سماج پارٹی کی سربراہ مایا وطی کے وزیراعظم نریندر موڈی پر ذاتی حملہ کرنے کی سخت تنخید کرتے ہوئے منگل کے روز کہا کہ دلیتوں کی تحریک سے لیڈر بن کر اُبھرنے والی مایا وطی اب دولت کی بیٹی بن چکی ہے اور دلیتوں کے مظالم سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے بی جی پی کی سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر نیرولا سیدہ رمن نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مایا وطی کو دلیت سماج اور وزیراعظم نریندر موڈی سے معافی مانگنی شاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے راجستان میں ایک دلیت لڑکی کی اسمہ دری کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پولیس اور حکومت کا جو سلوک ہے اسے دیکھتے ہوئے مایا وطی کو خاموشی توڑنی چاہیے اور راجستان کی حکومت سے حمایت واپس لینی چاہیے High Minister of India not on ideological issues not on issues which affect any political positions but because he questioned her on speaking up for the dalit cause and because he questioned her as to why she did not take up the cause of the Dalit woman who suffered in Rajasthan and even went to the extent of saying shouldn't she be withdrawing the support she is giving for Rajasthan government, the Congress government in Rajasthan I wished Behen Mayawati answered to reinforce the image that she has or she wishes to have of somebody who speaks for the oppressed classes of people if she indeed wants to retain that position she should have answered the Prime Minister she should have answered why she did not speak up for the girl in Rajasthan who was raped whose case did not get filed or an FIR did not get registered till such a time the elections were over on the suggestion of the ruling Congress party there if she indeed wants to speak up for the oppressed classes she should have answered the Prime Minister as to what step she has taken to speak up for the suffering girl Morktars Abbas Nakhbui مسالم سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے بی جے پی کی سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر نیرولا سیتا رامن نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مایوٹی کو دریت سماج اور وزیراعظم نریندر موڈی سے مافی مانگنی شاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے راجستان میں ایک دلیت لڑکی کی اسمہ دری کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پولیس اور حکومت کا جو سلوک ہے اسے دیکھتے ہوئے مایوٹی کو خاموشی توڑنی چاہیے اور راجستان کی حکومت سے حمایت واپس لینی چاہیے دیکھیں جو بھاشپا ویروڈی ہیں موڈی ویروڈی ہیں ان کا جو جھوٹ کا جھولا اور گالی کا گولا ہے وہ پورے چناؤں میں دکھائی پڑا اور اس طرح کے افشبد اس طرح کی بھاشا انہوں نے بولی ہے جس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا ہے اس سے جو گالی کی ڈشنری ہے وہ بھی شرمندہ ہو رہی ہوگی لیکن ایک بات سمجھ لینا چاہیے جتنا انہوں نے موڈی جی کو گالی بت کی ہے جتنا ان پر حملے کی ہے اتنا ہی دیش کے لوگوں کا پیار دیش کے لوگوں کا سمرتن نرین موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے انفارچنیٹلی کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں جو یہ گالی گینگ ہے اور موڈی ویروڈیوں کی جماعت ہے کہ ان کی زبان بھی پوری شگر فری ہو گئی ہے زبان میں مٹھاس رہی نہیں گئی ہے کیا بھاشا بولنی چاہیے کس طرح سے بھاشا کم سے کم لوگ کہتے ہیں زبان جو ہے کم سے کم تھوڑی میٹھی رکھو لیکن وہ بھی شگر فری ہو جائے تو پھر تو کیا ہش ہونے والا ہے اور ان کا حال جو سارے کے سارے لوگوں کا اس طرح کی کالی زبان اس طرح کی کڑوی زبان بول لے ہیں بی جے پی سابق صدر اور مرکزی وزیر داخلہ راجناہ سنگھ نے پارٹی ہیڈ پارٹر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کو یقینی خرار دیا ہے راجناہ سنگھ کا کہنا ہے کہ سال دو ہزار چودہ کے مخابلے سال دو ہزار انیس کے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کو زیادہ سیٹے حاصل ہوں گی انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام وزیر اعظم نریندر موڈی پر بھروسہ کرتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ بی جے پی حکومت نے سماج کے ہر تفقیح کیلئے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کامیاب رہی ہے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک کی عوام چاہتی ہے کہ موڈی کو پھر سے وزیر اعظم بننے اور کام کرنے کا موقع ملے انہوں نے بی جے پی حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے مرکز میں حکومت بنانے کی بات کرنے والی پارٹیوں پر تفسرہ بھی کیا کیونکہ اس پارٹی کارال میں لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے بھینٹ ہو رہی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے ویکٹیرپ ملاقات تو ہوتی رہی ہے ویسے اب تک ایک سو دس سے ادھک ساروینک سبھاؤں کو سمبودھت میں کر چکا ہوں سارے دیش میں ارگام سراجیوں میں ینتا کا جو موڈ مجھے دیکھنے کو ملا ہے اور جو ہمارا ایک رائمیٹک جیمن کا انبہو ہے دو روبار راستی ادھکش رہتے ہوئے بھی لوگ سبھا کے شناؤں کے ماہول کو بھی دیکھا ہے اور اس آدھار پر سواباویک ہے کہ اپنا ایسیسمنٹ بھی ہوا کرتا تھا اور اس کے پہلے بھی لوگ سبھا کے شناؤں کو دیکھا ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس شناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی دوہزار چار چودہ کے کمپیریزن میں ادھک سیٹوں پر بھی یہ پرابت کرنے جا رہی ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیا کا جہاں تک سوال ہے ٹو تھوڑڈ میزارٹی کی بھی سمبھاؤنا کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا کارن ایک یہ بھی ہے دوہزار چودہ میں جس سمیں پردھان منطری امیدوار کے روپ میں موڈی جی پروجیکٹ ہوئے تھے تو لوگوں کے ایک آشا تھے ایک امید تھی لیکن وہ آشا اور امید پانچ ورسوں تک لگاتار سرکار چلانے کے بعد ایک بھروسی اور ویسواس میں بدل چکی ہے اور کئی اسطانوں پر تو مجھے انڈر کرنٹ دکھائی دے اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے سماج کے سب ہی ورگوں کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ آدھکتم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک سنتشت کا بھاؤ لوگوں کے چہرے پر دکھائی دے رہا بی سی ویل فیر اسوسیشن کے صدر آر کرشنیا نے کہا ہے کہ آئی ایس اور آئی پی ایس کے تخریرات کی بھرتی کے عمل میں بی سی ایسی اور ایس ٹی طبخات کے ساتھ ناانصاف کی جا رہی ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی سی ایسی اور ایس ٹی طبخات سے تعلق رکھنے والے آئی ایس اور آئی پی ایس امیدواروں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا چاہ رہا ہے تفصیلات کے مطابق آر کرشنیا نے اس لسلے میں منگل کے روز چیف سیکرٹری ایس کے جوشی سے ملاقات کرتے ہوئے بی سی ایس سی ایس ٹی طبخات کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بارے میں بتایا بعد ازاں آر کرشنیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی سی ایس ٹی طبخات سے تعلقنے والے بہترین آلہ تعلیم یا افتا امیدواروں کو کم درجے پر فائز کرتے ہوئے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے مذکورہ بی سی ایس سی ایس ٹی طبخات کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل کی ایس ٹی طبخات کے ساتھ انصاف کرنے والے بی سی ایس ٹی طبخات کے ساتھ انصاف کرنے والے بہترین م��انکہ ایک ٹی طبخات کے ساتھ انصاف کرنے والےtransچ کے ساتھ انصاف کرنے والے بہترین اور مشív computing اور ملوغی زال کے ساتھ انصاف کرنے والے بہترین ملوغی زیاد ساہ انزپ کرنے والے بجوع انView جائے سے testing کی آپ کو اد دوین موسیقی موسیقی مخامی ادارشاتی انتخابات کے کاؤنٹنگ کے سلسلے میں جی ایم سی کمیشنر دانا کیشور نے مطالقہ اہتداروں کے ساتھ ایک جائزہ ادلاس مناخید کرتے ہوئے تباعت لائے خیال کیا ہے اس موقع پر تحصیل دار مختلف محکومیجات کے ڈیپٹی کمیشنرز زونل کمیشنرز کے علاوہ دیگر اہتدار بھی موجود تھے موسیقی 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 آپ کو پیشتے ہیں؟ اجازت کو اس کرتا ہے موسیقی 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 یہ مطابقی یہاں ہوتی ہے ٹیارس پارٹی نے ایم لے کوٹا کے تحت خانون ساس کانسل کے تین مقامی حلقوں رنگا رڈی نل گنڈا اور ورنگل سے مقابلے کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جس کے بعد پی مہندر رڈی نے زلہ رنگا رڈی سے ایم لسی امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچائے نامزد کی داخل کر دیا واضح رہے کے ٹیارس پارٹی کے سربراہ و وزرعالہ کے چندرشکھر راہو نے ایم لسی کوٹے کے تحت خانون ساس کانسل مقامی ایم لسی امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دی جس کے بعد زلے رنگا رڈی سے پی مہندر رڈی زلے ورنگل سے پی سی نواز رڈی اور نل گنڈا سے ٹی چنر رڈی کو امیدوار بنایا گیا ہے منگل کے روز پی مہندر رڈی نے ایم لے کوٹا کے تحت خانون ساس کانسل ایم لسی امیدوار کی حیثیت سے زلے رنگا رڈی کے کلیکٹر کے دفتر پہنچ کر نامزد کی داخل کی موسیقی 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 علاقے امرپیٹ کے آزاد نگر میں واقع تجبید الخران ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ میں محکمہ پولیس اور اہلیان محلانے ایک میٹنگ کرتے ہوئے مسجد ایک خانہ کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے اس موقع پہ ایزون ڈی سی پی ایم رمیش ایڈیشنل ڈی سی پی گوویند رڈی ملک پیٹ ای سی پی سودرشن امبر پیٹ ایس ایچو رویندر کے علاوہ دیگر پولیس اہدداران اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی علاقے میں امن و امان کی برخراری اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بات چی کی گئی صدر مدرسہ تجوید الخران مولانا زکریہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس میٹنگ کی تمام تفصیلات سے واقع کروایا انہوں نے شہر ہیڈراباد کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر میں امن کو برخرار رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خوش سے کام لیں مولانا زکریہ کا کہنا ہے کہ امبر پیٹ مسجد کے مسئلے پر کسی بھی سیاسی پارٹی خائد یا کسی بھی شخص کے دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے وہ اہلیان محلہ کے ساتھ آپسی مشاورت کے بعد اس مسئلے کو حل کر لیں گے اخوام متحدہ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس نے نیوزیلینڈ کے مساجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے انہوں نے منگل کے روز دونوں مساجد کا دورہ بھی کیا وزرہ کے ماہ مارچ میں نیوزیلینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی علنور اور لینوڈ مسجد سانہے میں اکاون افراد مارے گئے تھے منگل کے روز انٹونیو گوٹیریس نے دونوں مساجد کا دورہ کیا اور سانہے میں شہید افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی چتائی ہے انہوں نے کہا کہ میری تائید اور ہمدردی مسلمان برادری کے ساتھ ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے والے مواد پر پابندی لگانے کی پاتھ کہی یو این جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ان کے الفاظ متاثرہ افراد کا دکھ تکلیف کم نہیں کر سکتے مگر پھر بھی وہ محبت پاتنے اور مسلمان برادری کی تائید کرنے کے لیے نیوزیلینڈ آئے ہیں آپ کو بتا دے انٹونیو گوٹیریس نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر نفرت انگیز مواد کو سماجی رابطے کی تمام ویب سائٹ سے حضف کرنے کی اپنے اہدداروں کو ہدایات چاری کی ہیں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ محجون میں جاپان کے اوساقہ میں ہونے والے جی ٹوینٹی مذاکرات کے دوران چین کے صدر زی جنپنگ اور روس کے صدر ولاد امر پوٹین سے ملاحات کریں گے واضح ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تیجہتی معاہدے پر تناسہ زور پکڑتا چاہ رہا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جی ٹوینٹی مذاکرات کے دوران چین کے صدر سے بات کریں گے اور ان کی ملاحات کامیاب رہے گی متحدہ ارب امارات کے ساحل پر سعودی عرب کے تیل بردار جہازوں پر ہوئے حملے کے لیے ایران کے ذمہ دار ہونے کا شبہ ظاہر کیا چاہ رہا ہے ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ انکشاف منظر عام پر آیا ہے امریکی اتدار نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اتوار کے روز فجیرہ بندرگاہ کے خریب سعودی عرب کے دو تیل بردار جہازوں پر ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور انہیں سب اتاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے تاہم ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ان حملوں کے لیے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی کوشش کر رہے ہیں خبروں کے اتتام سے خبر دوبارہ ایک نظر سرخیوں پر بابا خوم مہتمہ گاندی کے خطر میں ملوث تمام سزا یافتہ مجرمین دہشت گرد کے برابر صدر مجلس پر رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر رسول الدینویسی کا ایم این ایم پارٹی کے سربراہ کبلہ حسن کے بیان پر رد عمل لوگ سب انتقابات کے بعد ہی تیسرے محاص پر غور کیا جا سکتا ہے ڈی ایم کے کے چیف سٹالن نے وزریالہ کے چندرشی خر راو سے ملاقات کے بعد ظاہر کیا رد عمل امبر پیٹ کی ایک خانہ مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے تلنگانہ کے پی سی زی کے کارگزار صدر اور سابق کرکرر حضر الدین نے کیا مطالبہ اور ہیرہ گول سکیم معاملے میں ایڈی نے ہیرہ گول کے سی ای او نوہیرہ شیخ کو سات روز کی عدالتی تحبیل میں لیا ہیرہ گول سکیم سے مطالبہ کرے گی پوچھتاچ ٹائم سٹوڈے خبر ناوے میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجے اجازت اللہ حافظ